السلام علیکم کیسے ہو آپ سب میرا نام زینب ہے اور میں میک اپ پروڈرکٹ ریوز ڈی آئی وائز ہوم میڈ ری میڈیز اور آئیز میک اپ سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہے اپلوڈ گرتے رہتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں اور اچھے لگیں تو انہیں پلیز لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کا نامات بھولیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب می چینل اور اس کے ساتھ ہی ایک بیل آئیکن ہے اسے پریس کیجئے گا تاکہ جبھی بھی میں کچھ بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو فوراں سے اس کا نوٹفیکیشن مل جائے گا اور یہ سب بلکل فری ہے فری آف کاؤسٹ ہے اس میں آپ کا ایک روپیا بھی نہیں لگے گا تو میری حوصلہ افضائی کے لیے پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اچھلے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہے میری کلر سٹوڈیو پروفیشنل کے انوینسیبل فاؤنڈیشن کے بارے میں میں اس پروڈرکٹ اس فاؤنڈیشن کے بارے میں فول ری بیو اس کی پرائس اس کی کنسسٹنسی اس کے ریزرٹس اس کی اویلیبلیجی سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ کسی بھی اچھے فلاولیس فوٹو فینش فاؤنڈیشن کی تلاش میں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور انڈ تک ووچ کیجئے گا سب سے فرسٹ آف آل اس کی پیکیجنگ کچھ اس طرح کسی ہے یہ 30 ml اس کی بوٹل میں 30 ml اس کی مقدار 30 ml اس کی اس طرح کی بوٹل میں اس کے ساتھ پمپ یا وہ نہیں ہے اس کے ساتھ ایک اپلیکیٹر اندر انوینسیبل فاؤنڈیشن اس کا SPF 12 ہے long wear water resistant یہ waterproof make-up ہے اس کی back اس کی expiry date mention ہے کہ یہ open کرنے کے بعد آپ 12 من تک use کر سکتے ہو اس کی پرائس ہے 1650 یعنی 1650 میں آپ کو ملے گا 30 ml یہ سنسیشن پہ easily available ہے ایمپوریم میں اور پیکیجی سمال میں جو سنسیشن ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اچھا اگر بڑا store ہے آئی تھنگ لیبرٹی میں اینم پر بھی آویلیبل ہے اور آپ فاؤنڈیشن اس کی ڈائریکٹ ویب سیٹ سے بھی easily منگوا سکتے ہو لیکن پریفر کیا کرو فاؤنڈیشن کسی بھی store سے ہی لیا کرو بکاو وہاں پہ موجود ہوتے ان کو اچھے سے چیک کر کے اپنے سکین ٹون سے میچ کر کے لیجیے کیونکہ اکثر آن لائن مانگوانے میں ہمیشہ اس کا کلر شیئر جو ہے وہ ڈیفرنٹ آ جاتا ہے تو وہاں ڈائریکٹ ان کی شوپ سے لینے میں یہ فائدہ رہتا ہے کہ اس کو اپنے سکین سینڈ اس فاؤنڈیشن میں آرٹ شیئر آویلیبل ہیں شوپ پر یعنی ان کے سٹور پر میں آپ پیفر کروں گی کہ آپ سٹور سے ہی اس کو لیں اور اچھے سے اپنے ٹیسٹ کر کر اپنے سکین ٹون سے میچ ہی اس کا شیئر اٹھائیں گلت شیئر کی لینے کی سورت میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے اور پیسے بھی زائے جاتے ہیں گھورا دیکھنے کے چکروں میں زیادہ سے زیادہ سکین سے جو لڑکیاں اٹھا لیتی ہیں وہ بعد میں اور زیادہ گری یا ڈل لک دیتا ہے کیونکہ سکین ٹون سے میچ نا ہی کر پاتا تو گری دیش لوگ دینا شروع کر دیتا جتنا ہم سکین ٹون سے میچ گری یا ون شیئر لائٹر سی لیں گے تو وہ ہمارے زیادہ اچھے سے ہمیں لوگ دیتا ہے اس کا اپلکیٹر اس طرح سے بہت ہی لائٹ اور کریمی ہے بہت ہی خریمی فارم میں بلکل بہت تھک اور ہی نہیں ہے اس کی smell بہت ہی زبردست ہے اکثر میں دیکھا کہ فاؤنڈیشن کی smell جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کی بہت ہی زبردست ہے فاؤنڈیشن آپ ہمیشہ اپنی فیس پہ پہلے فنگر سے اچھے اپلائی کریں مویسٹرائز اور پرائیمر یوز کرنے کے بعد گیلے ویٹ بیوٹی بلینڈر سے اچھ سے ملٹ کر لیں اور یہ لگنے کے بعد اچھے سکن میں ملٹ ہو جاتا بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ کوئی چیز چیز پہ چیز پہ لگائی ہوئی ہے اور اس کا فنش جو ہی ہلدھی اور گلووی سکن ہمارے سکن کو بناتا ہے ہلدھی لک دیتا ہے اس کا فنش ریزرلٹ جو ہے میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ دکھائے کر دکھائیا ہے آپ کو اپنے فیس پہ دکھاؤں گی کہ ریزرلٹ کتنا اچھا ہے اور کس قدر فل کوریج دیتا ہے اس کے اوپر مینشن ہے کہ یہ water resistance long wear ہے اس میں SPF truck بھی ہے یعنی آپ کو اس کے ساتھ sun block کی ضرورت نہیں پڑے گی اور گلز یہ جو کلیم کرتا ہے کہ water resistant long wear ہے تو واقع ہی ایسا ہے بکا اس کو میں نے یوز کیا ہے بہت زیادہ دفعہ اور کافی فیس میرے سکین ٹون سے کتنا کریب ترین ہے اس کو جو میں نے سائد پہ اپلائی نہیں کیا میرے سکین سے بلکل میچ کریب ترین لگ رہے زرہ بھی feel نہیں ہو رہا کہ میں کوئی آپ پری چیز لگائی ہو ہے اور یہ فل coverage بھی دیتا ہے میں اس کو اپنے فیس پہ بھی اپلائی کر دکھاتی ہوں اگ بات دھیان میں ریکھنی ہی اس کو اپلائی کرتے ہی جو ہے فنگر سے بلینڈ کرنے کے بعد بیوٹی بلینڈر سے بیوٹی بلینڈر سے فورن ہی بلینڈ کر لینا ہے بکاوز جلدی جلدی ہو جاتا ہے اس کو لگا کر بھول نہیں جانا اس کو فورن سے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے بکاوز پھر یہ کنٹرول کرنا اس کا مشکل ہو گا تھوڑا سا چلے میں اس کو اپنی فیس پر اپلائی کر دکھاتی ہوں جیسے آپ نظر آرہ رہا میرے فیس پر اکنی مارکس کچھ اکنی سکار اکنی فنگر کی مدد سے اپلائی کر لینا ہے اگر ہم ڈیریک فونڈیشن لگاتا بیوٹی بلینڈر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کو blend کر تو فونڈیشن کی ہماری زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہمارا بیوٹی بلینڈر سک کر لیتا بہتر یہ کہ پہلے اپنی فنگر اس کو اپلائی کر لیں دیم بیوٹی بلینڈر سے اس کو اچھے سے بلینڈ کر تاکہ کوئی بھی ایکسس جو زیادہ جو لگ جاتا ہے ہمارا پھر بیوٹی بلینڈر اس کو ابزورب کریں ناکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ کو اور ہمارے سکن میں اچھے سے ملت ہو جائے کبھی بھی اگر زیادہ سا تھوپ لیں اپنے موگ پر فاؤنڈیشن ہمیشہ کم اگر اگر پڑھ تو ایک ڈروپ دوبارہ سے لے لیں دیکھ سکتے کہ اس نے میرے اکنی مارک کو کتنا زیادہ کور کیا ہے میرا کیمرا بہت کلوز ہے تو آپ کو اس کا ریزلٹ کلیر نظر نا رہا لیکن سیریس لی میرے گرل اس کا ریزلٹ اصل میں کمال ہے بہت زبدست ہے بکار اس کو میں یوز کر چکی ہوں بہت دفعہ میرے سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے تم نے کون سا فاؤنڈیشن یوز کیا ہے تو میں نے کافی لوگوں کو ریکمینڈ کیا ہے تو فائنلی جو تھوٹس ہیں میرے اس فاؤنڈیشن کے بارے میں اس فاؤنڈیشن کو دوں گی 10 on 10 بلکہ 10 on 20 بکار اس کا ریزلٹ جو ہے مائن بلو بلو ہے ساری مائن بلو ہے آسم ہے فورٹا فینش ہے ایسی زبردست گلوئی اور ہیلڈی لک دیتا ہے سب سے بڑی بات گیا واتر پروف ہے اس میں SPF 12 ہے لونگ دیر ہے پورا دن آرام سے چلتا ہے بلکل بھی پھٹتا نہیں آپ کے فیس پہ کی کی نہیں ہوتا صرف ایک شرط پر آپ نے صحیح سے ٹیکنیک فاؤنڈیشن لگانے کی جو ٹیکنیک ہیں وہ یوز کی ہوں میں اس کے لئے سے بھی ویڈیو بناوں گی کہ آپ فاؤنڈیشن کو کس طرح سے ہم پروفیشنل پلائے کر سکتے اپنے فیس پر تو میں اس کو ریکمین کروں گی اگر آپ اچھے فاؤنڈیشن بجٹ فرینلی پوکٹ فرینلی اس کی پرائیس 16.50 ہے ای اتنا پرائیس نہیں ہے جس طرح ہوتے ہیں ایم پورٹ جب برینڈ یہ بھی ایک انٹرنیشن برینڈ ہے تو اس کی پرائیس کنٹرول کافی رینج میں ہے یہ آپ کی سکن کو بلکل بھی وائٹ لک بلکہ 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 ہیلدی اور گلو لک دیتے ہیں اور اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں یا اس کو بائی کر کے یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ کو میرا ویڈیو میرا ریویو پسند آیا ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے ہم آپ پہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ بائی